آئی ایم ایف حکام نے جیل میں چیئرمن پی ٹی آئی سے کوئی ملاقات نہیں کی آئی ایم ایف اعلان شدہ تاریخ پر الیکشن کا خواہاں ہے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف پاکستان کے لیے ٹیکس، نجکاری اور انرجی کی قیمتوں میں اضافے کی کوئی حد مقرر نہیں کر رہا ذرائع کے مطابق پاکستان کو نجکاری کی عمل میں کسی احساسے کی فروغ یا اس کے بند کرنے پر بھی کوئی مشورہ نہیں دیا جا رہا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضی سے جی غلام مرتضی آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے جو ٹیکسز اور نجکاری کی باتایا ہے کہ کوئی حد ایسی ہم نے مقرر نہیں کی ہے آئی ایم ایف نے بیک گرونڈ ایک بریفنگ ہوئی جس میں جو لوگ پہ ان کو نے یہ غیر رسمی طور پر بتایا کہ پاکستان کو نجکاری کی عمل میں کسی احساسے کی فروغ یا کو بند کرنے پر کوئی مشورہ نہیں دیا جا رہا یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ کون سے احساسے ہیں جن کو رکھنا چاہتی ہے اور کون سے احساسے ہیں جن کو بیٹھنا چاہتی ہے اس کے ساتھ تھا تمہیں نے کہا کہ گیس اور وجید کیمٹوں کے خساروں کے پیشے نظر تبدیل کیا جائے گا قیمت بڑھانے پر ہم نے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے ٹیکس میں اضافہ کرنے کے لیے جی ڈی پی کے صفر اشاریہ چار فیصد تک کا ٹاسک دیا گیا ہے اور ایبی آ نے عزیزہ مالی سال ماہی میں ٹیکس محصولات میں بہتری دکھائی ہے ٹیکس کی بہتری کا عمل بھی جاری رکھنا ہوگا پاکستان کی پرابٹی کی ایریاز میں مزید محصولات جو ہیں وہ بہتر کرنے اس کو سرگرمی بہتر کرنے کے لیے اقدامات پاکستان گھوٹھانے ہوں گے ریال فیٹ ٹیکل گرو کر سکتا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹیکس کی شرم میں اضافے کے بارے اچھی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی نور جسر کاروبار اور امنی والے لوگوں سے ٹیکس کی وصولی جو ہے وہ ہماری پولیسی کا حصہ بھی ہے اور اس بلک کے جو پولیسی ہے ٹیکس کے حوالے سے اس کا بھی حصہ ہے انہوں نے کہا کہ اس فیصلی پر عمل درامت جلد شروع ہوگا یہ عمل درامت بینکوں اور نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ڈی پی جتنی بڑھے گی اس کا صفر شریع چار فیصل جو ہے وہ ٹیکس بھی بڑھیں گے جو ہے وہ بہتری کی جانب کامزن ہوگی اس سوال کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پاکستان کا کرزہ ہے اس کے اوپر پیکج پر کام جاری ہے اور آئی ایم ایف کا بورڈ اس کی منظوری جو ہے وہ دے گا دسمبر کے پہلے ہفتے میں اجلاس بھی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات انہوں نے کی ہے یہ کہا گیا کہ الیکشن کے بعد کی جو حکومت ہوگی وہ ٹاسک جو ہے وہ بنائے گی کہ انہوں نے کس طرح سے ہمارے ساتھ چلنا ہے اور کس طرح سے آگے بڑھے گی سب سے اہم بات جو کی گئی ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا جو متقف حکومت ہے ان کی جو بھی آئے گی وہ فیصلہ کرے گی لیکن الیکشن جو ہے وہ وہاں ہے آئی ایم ایف کے الیکشن جو ہیں وہ مقررہ وقت کے مطابق ہو جائیں سب سے اہم جو اس حوالے سے کہا جا رہا تھا انہوں نے کہا کہ پاکستان کا یہ خواہش ہے آئی ایم ایف کی کہ جو تیشتہ تاریخ ہے الیکشن کی وہ اس کے اوپر پاکستان میں الیکشن ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا پروسس میں ہے وہ اس کو ہم چیک کر رہے ہیں نئی پیکج بھی بنایا جا رہے ہیں لیکن اگلی مالی حکومت جو بھی حکومت آئے گی اس کی مالی ٹیم جس طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا چاہے گی وہ کرے گی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں چیک کیا جا رہا ہے کہ روپے کی قدر جو مستقم رکھنے کی پالیسی ہے کیا وہ کوئی ایسی پالیسی تو نہیں ہے کہ جس کو چھیک ہے بہت شکریہ اگلہ مرتضاء آپ نے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا